اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اس ان الیکٹرونکس میں ہوں نظر پتلی تو دوستو آج ہمارے پاس یہ ایسی ڈی سی فین آیا ہوا ہے جس میں فارڈ یہ ہے کہ یہ بارہ والد جو ڈی سی ہیں اس پہ بلکل ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے اور غاب ڈا پہ کام نہیں کر رہا تو اس میں اسے موسفیڈ بھی نکالا ہوا ہے اور جو چھوٹی آئی سی ہے کسی میکنک بینیاں وہ بھی نکالی ہوئی ہے تو کیونکہ اس کی اپنی سپلائی جو ہے نا یہ ریپیئر نہیں ہو سکتی کیونکہ چھوٹی آئی سی جو نا مارکیٹ میں مل نہیں رہی اور موسفیڈ وغیرہ تو مل رہے ہیں ریجسٹنس بھی مل رہی ہیں لیکن چھوٹی آئی سی نہیں مل رہی تو اس کے لیے جو متبادل حل ہے وہ یہ مارکیٹ میں جو سٹی آئی مڈیول ہے یہ والا پانچ ٹاؤنگ والا جس پہ پانچ وائریں لگی ہوئی یہ بہت آسانی مل رہا ہے یہ ہمارے یہاں تو تقریباً ایک سو سٹر ایک سو ساٹھ تک مل رہا ہے آپ کے الگ لگ مارکیٹ ہے ہر کسی کا اپنا ریٹ ہوتا ہے تو یہ اسٹی آئی مڈیول آپ کس طریقے سے لگا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو اپنے دو وائریں بلیک اور گرین نکال دنی ہے یہاں سے کیونکہ اس میں پانچ تارے ہیں گرین اور بلیک نکال کے مین کیپیسیٹر کے جو پلس ہوتا ہے چہاں پہ چار سوڑ بنتے ہیں ساڑھے تین سو ٹھیک ہو گئے نا وہاں پہ گرین جو ہے نا آپ لگا دیں گے وائر آپ کی چھوٹے کیپیسیٹر مطلب بڑے کیپیسیٹر تک وولٹ آنے چاہیے تب ہی آپ اسٹی آئی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے مین کیپیسیٹر تک وولٹ نہیں آرہے تو آپ کی پیچھے سپلائی خراب ہے فیوز ہو گیا یہ امبر جو ہو گئی یہ خوائل ہو گا وہ چیکل دوستہ سب سے پہلے ہم نے یہ جو گرین وائر ہے مین کیپیسیٹر کی پلس پہ لگا دیا اور جو ہمارا بلیک والا وائر ہے وہ جو نا مین کیپیسیٹر کی نیگیٹیو پہ لگا دیا اب اس کے بعد ہماری جو وائریں بچ گئیں باقی ہیں تین ایک تو ہو گئی ریڈ دوسری ہو گئی ییلو تیسری ہو گئی وائٹ اب یہ جو ییلو والی ہے ہم یہاں پہ لگائیں گے جہاں پہ ایفیٹی کا ڈرین ہوتا ہے چوپر کی پن نمبر دو ہے آپ جو نا ایفیٹی کی ڈرین پہ لگا دیں بہت اچھا ہو کیونکہ آپ کو چوپر کی ٹانگیں دوننے میں تھوڑا سا مشکل ہوگا تو آپ یہ ہاں پہ ڈرین پہ لگا دیں یہ جو نا اسٹی آر مڈیولو آپ کا جو نا جہاں پہ چھوٹی ایسی ہو لگی ہوتی ہے چھے ٹانگ والی یا آٹھ ٹانگ والی وہ نہیں مل رہی ہوتی تو وہاں پہ یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ نے چارجر میں استعمال نہیں کرنا کیونکہ چارجر میں استعمال کریں گے اس کی اتنی برداشت نہیں ہے ایمپیر کی اب جو نا ہماری ریڈ وائر ریڈ وائر ہم نے لگانا ہے چھوٹے کیپسٹر جو پلس ہوتا نا جو وی سی سی کیپسٹر ہوتا ہے اس کی جو نا ریڈ لائن پلس پائنٹ پہ لگا دیں ہم نے یہ والی ریڈ وائر ایک لگانی ہے نیگیٹیو ہمارا کیپسٹر کے نیگیٹیو اور چھوٹے کیپسٹر کا نیگیٹیو سیم ہوتا ہے ٹھیک ہوگی دوستو ہم ریڈ وائر لگا رہے ہیں اب اس کے بعد ہماری جو نا ایک بچ گئی وائٹ ہم وائٹ جو نا کس جگہ پہ لگائیں گے یہ آٹو کپلر ہے پی سی آٹ سو سترہ اس کا جو ڈارٹ ایفکس ایسی کے پیچھے ہوتی ہے پر نمبر چار آپ نے وہاں بھی یہ جو نا وائٹ والی تار لگانی ہے یہ وائٹ والی جو ہماری تار ہوتا ہے یہ فیڈ بیک وولٹیجز کے لئے فیڈ بیک وولٹیجز وہ ہوتے ہیں جو ہمارے آٹ پوٹ پہ آ رہے تھے اگر ہم وائٹ والی تار نہیں لگائیں گے تو ہمارے تیس پین تیس آٹ پوٹ پہ آیں گے اور جب تک ہمارا آٹ پوٹ ایجس نہیں ہوا تب تک ہمارا یہ جو کارڈ ہے یہ نہیں چلے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی ہم نے لگا اس کی بیپ کی آواز بھی آئی اب ہم سب سے پھلے آپ کو جنب پنکھا چلا کے دکھاتے ہیں کیا ہے کہ ہمارا کارڈ ہے وہ کام کر رہا ہے کے نہیں دوستو دیکھ ستے ہیں ہمارا کارڈ کام کر رہا ہے اور دوستو اگر ویڈیو ہمارے آپ کو پسند آ جاتی ہے تو ہماری یوٹیوب چنل سندھ الیکٹرون سے ضرور سرکر سسکرائب کریں اور بیلے کے ان کو دبانا نہ بولے تک ہر نہیں یعنی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت تک ملتا رہا ہے دوستو آپ دیکھ ستے ہیں ہمارا جو فرضہ بلکل کلیر ہو چکا ہے